بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم فرس چپٹر بنیادی عقائد کا جو چوتھا ٹاپک ہے ایمان بالکتاب جسے عقیدہ بالکتاب بھی کہا جاتا ہے اس پر ہم سی ایر احاصل گفتگو کریں گے ایمان بالکتاب سے کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر نبی اور رسول دنیا میں بھیجے ان میں سے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بعض کتابیں دے کر بھیجا اور بعض پر صحائف نازل فرمائے مشہور چار کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن تورات جو نازل ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایمان بالکتاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ اللہ کا کلام ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہے ہم ان کے متعلق مکمل جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں لیکن ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے کتابیں بھیجی ہیں اور ان کتابوں میں جتنے بھی احکامات ہیں چاہے وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ دنیا سے مٹ گئے ختم ہو گئے لیکن ان تمام پر ایمان لانا کہ وہ تمام کے تمام جو انفارمیشن تھی ان کتابوں میں معلومات تھی وہ حق ہیں یہ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے دیکھیں اجمالی ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے صحائف نازل فرمائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف صحیف نازل فرمائے اور یہ مشہور کتابیں نازل فرمائیں ان تمام پر ایمان لانا یہ اجمالی ایمان کہلاتا ہے اور تفصیلی ایمان یہ ہے کہ ان کے اندر جو جملہ تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان تمام پر بھی ایمان لانا لیکن جیسا کہ آپ حضرات کے دیر سٹوئنٹ صاحب کے علم ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سابقہ کتابیں اور صحیفیں تھے وہ ان میں رد و بدل کیا جانے لگا اور وہ اپنی اصلی حالت جو تھی تحریف کی سبب سے وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار نہ رہ سکیں سابقہ آسمانی کتابیں لیکن ان پر ایمان لانا تب بھی ضروری ہے جو اصل جو کتاب تھی اس پر قرآن مجید فرقان حمید جو واحد کتاب ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور جو قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نئی شریعت عطا فرمائی ہے اس شریعت نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس دوسرا کوشن اس ٹاپک کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات کون کونسی ہیں امتیازی خصوصیات کون کونسی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی خصوصیات کون کونسی ہیں نمبر ایک پہلی خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے جیسا کہ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے نشات فرمائے ذالکل کتاب لا ریب فی قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دیر سٹوڈنٹس کائنات میں کوئی کتاب قرآن کے سوہ ایسی نہیں کہ جس میں کسی نے کوئی شک نہ کیا ہو جس میں کسی نے کوئی شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو سوائے واحد قرآن مجید کے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے دوسری خصوصیت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ہے کہ قرآن کتاب العلم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے علم کو بیان فرما دیا ہے چاہے اس علم کا تعلق معاشیات سے ہو معاشرت علوم سے ہو چاہے سماجی معاملات ہو چاہے سائنسی معاملات ہو جتنے بھی دنیا میں علوم ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیئے ہیں اب وہ دانہ اور اہلِ علم اور اہلِ اقل لوگ جو قرآن میں غوتہ زن ہوتے ہیں غروفکر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں جو جتنے ہی زیادہ قرآن میں غروفکر کرتا ہے تلاش میں لگ جاتا ہے اس سے اتنے ہی زیادہ قرآن سے علم کے موتی جو ہیں وہ نکال سکتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کو بتا سکتا ہے قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ منفرد اور جدہ گانا اسلوپ دنیا کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جنہیں ہم ایک بار پڑھیں تو دوسری بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا دو بار پڑھیں تو تیسری بار کوئی نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن ایک باہر ایسی کتاب ہے کہ جسے بندہ بار بار پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے لیکن اس کا جی نہیں پڑھتا کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے مزامین کو اس کے انوانات کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ ایک بار جو پڑھ لیتا ہے اس کا بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے یہ خصوصیت قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ایک اور خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے قرب خداوندی اسے نصیب ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے اور جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور آخری خصوصیت ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن جو آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آخری خصوصیت قرآن مجید کی محفوظیت قرآن واحد ایسی کتاب ہے آسمانی کہ جو اپنے نزول سے لے کر ساڑھے چودہ سو برس کا سا گزر چکا ہے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک قرآن مجید محفوظ رہے گا جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ حجر میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کے متعلق آپ سے بات کی گفتگو کی اس کے دو سوال آتے ہیں نمبر ایک یہ پیپر میں اگزیم میں کہ قرآن مجید آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اور دوسرا سوال قرآن مجید کی خصوصیات کون کون سی ہیں تو آئیے سوالات کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سوالات کو ہم پیپر میں اٹمٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کے جواب میں کون کون سی ہیڈنگز ہمیں دینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے ایمان بالکتاب یعنی کہ عقیدہ بالکتاب سے متعلق گفتگو کی اس میں دو طرح کا سوال ہوتا ہے نمبر ایک ایمان بالکتاب سے کیا مراد ہے اس سوال کے جواب کو پیپر میں کیسے اٹمٹ کرنا ہے وہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہیں وہ آپ کو بھی سامنے بیان کی جائیں گی نمبر ایک ایمان بالکتاب سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالی نے انبیاء علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان لانا اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق کے لیے باعث رحمت و ہدایت ہیں آسمانی کتابیں بندوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی زامن اور ان کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے ایک نظام زندگی اور دستور حیات ہے اور لوگوں کے اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں اللہ تعالی نے گزشتہ زمانے میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں نازل کی ان میں سے چار مشہور کتابیں یہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں نمبر ایک کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت و ضرورت کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں جو کہ اس کا حقیقی کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اور ان میں نور ہے اور وہ باعث ہدایت ہیں اور ان میں جو کچھ ہے اس کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اور ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اور جو شخص اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے وہ کافر ہے ارشاد باری تعالی سورت النساء آیت نمبر 136 کا ترجمہ سمعت کیجئے اے ایمان والو اللہ تعالی پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہیں اور جس شخص نے اللہ تعالی اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور کتابوں قیامت کے دن سے کفر کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی اجمالی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ وسلم پر کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور تفصیلی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے اور وہ ہیں قرآن کریم تورات زبور انجیل و حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور آپ اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے جن کے نام اور تعداد کے علم سوائے اس کے اور کسی کو نہیں اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ ان تمام کتابوں کی دعوت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی توحید کا اقرار کریں محض اس کی رضا کے لیے عامال صالحہ انجام دیں اور شرک اور معاصی سے اجتناب کریں دیر سٹوڈنٹس دوسرا سوال یہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا قرآن مجید کی خصوصیات بیان کریں متعدد خصوصیات ہیں ان میں سے چند ایک جو آپ پیپر میں اٹیمٹ کریں گے جواب قرآن کو جس کسی نے بھی توجہ سے پڑا ہو وہ اس کی خصوصیات سے ضرور حیرت زدہ ہوگا اور یہی خصوصیات اسے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں کتابوں سے الگ ایک امتیازی مقام عطا کرتی ہیں چند خصوصیات مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک کتاب الاریب ہمارے سامنے یہ واحد کتاب ایسی ہے جس میں کہیں کسی مقام پر کوئی بات شبہ کے انداز میں نہیں کہی گئی کوئی اصول کوئی حکم کوئی تجزیہ اور کوئی تبصرہ اس میں ایسا دکھائی نہ دے گا جس کے پیچھے تضبزب کار فرما ہو ہر بات یقین کے ساتھ کہی گئی ہے اس کا ایک ایک فقرہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے مصنف کو اس بات کا قطن کوئی اندیشہ لاحق نہیں کہ اس کی کسی بات کو جھوٹلایا بھی جا سکتا ہے کہیں کسی سطر میں کوئی ایسی کمزوری نہیں جھلکتی جیسی بالعموم انسانی تصانیف میں پائی جاتی ہیں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جہاں یہ محسوس ہو کہ مصنف نے خوب صورت لفظوں اور نگارش کا پردہ ڈال کر اپنی کسی کوتا ہی کو چھپانے کی کوشش کی ہے یہ کتاب کتاب حق اور کتاب یقین ہے انہو لحق اليقین اور آغاز ہی میں کتاب کا تعرف کراتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے لا رئی و فی سورہ بقرہ آیت نمبر دو میں اس میں کہیں کوئی تضاد نہیں ملتا ہر بات اس میں درج ہے وہ دوسری باتوں کی معجید ہے اور دوسری باتیں اس کی معجید ہیں حالانکہ بہترین مفکرین اور محققین اور اداباو شعراء کے مرتب کردہ جو دفتر ہمارے سامنے ہیں ان میں سے کوئی آلہ ترین نگارش بھی اس عیب سے پوری طرح منظہ مبرہ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی مقام تضاد ضرور آئے گا جبکہ قرآن میں کہیں ایسی ذہنی الجنے منعقص نہیں ہوتی کہیں کوئی ابحام نہیں ملتا کسی مقام پر فراریت کا رجحان نہیں پایا جاتا دوسری ہیڈنگ ہے کتاب العلم قرآن مجید کی دوسری خصوصیت فی الحقیقت قرآن کے مکمل دین پیش کرتا ہے یہ گویا زندگی کی کتاب ہدایت ہے اور اس میں ایک نظام تہذیب کا خاکہ دیا گیا ہے اس نظام تہذیب کو چلانے کے لیے جیسی حکومت کی اور اسے قائم کرنے کے لیے جیسی تحریک کی ضرورت ہے اس کی رہنمائی موجود ہے پھر مطلوبہ ریاست اور تحریک کے لیے جیسی جماعت و تنظیم اور جیسی انسانوں کی ضرورتیں ان کا میار پیش کیا گیا ہے اس کتاب کا موضوع انسان ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتی ہے اس میں زندگی کو ایک وحدت اور ایک کل مان کر گفتگو کی گئی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک مخصوص طرز کی سماجیات کی کتاب ہے اور ایک مکمل سوشل سسٹم یا نظام اجتماعی ہمارے سامنے رکھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن عدل اجتماعی کا ایک جامع فارمولا ہے ایسی کتاب میں قدرتی طور پر ہر شعبہ زندگی اور ہر علم کے بارے میں بحث ہونی چاہیے لیکن یہ کتاب ہماری مروجہ تقسیم علوم کے مطابق کسی خاص جزوی علم کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں تمام علوم پر حاوی ہو جانے والا اور تمام علوم کو چند اٹل بنیادی حقائق اور اصولوں کے ذریعے منذبط اور ہم آہنگ کرنے والا علم پیش کیا گیا ہے جسے اس کتاب جسے اس کتاب کرا دیا ہے یعنی وہ علم ہدایت جو انسانی زندگی کی مجموعی فلاح کے لیے ناگزیر بنیادی علم ہے وہ نالج میں استلاحاً علم رہنما علم جو تمام علوم کو انسانی کافلہ ہے افکار کو درستی کے پر قائم رکھتا ہے اور انہیں بھٹکنے سے روکتا ہے قرآن جس علم پر مشتمل ہے اس میں ایک تو وہ اساسی صداقتیں شامل ہیں جن پر یہ کائنا چل رہی ہے اور جن کے تحت زندگی کا ظہور اور نشنومہ ہوا ہے دوسرے وہ تاریخی اصول ہیں جن کے تحت قوموں کا عروج و زوال واقع ہوتا ہے اور تیسرے وہ اخلاقی ذابطے ہیں جن سے فرد اور معاشرے کی زندگی سمرتی ہے اور جن کو ترک کرنے سے انسان میں فساد واقع ہوتا ہے وہ ذابطے جو اس کی زندگی کو کائنات کے حقائق سے ہم آہنگ اور اسے خدا کے رضا اور خسنودی کا سزاوار بناتے ہیں تیسری خصوصیت قرآن مجید کی الفرقان اس کتاب کی امتحادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق و باطل خیر و شر اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے والی ہے چنانچہ خود اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ قرآن نے اپنے آپ کو الفرقان کہا ہے سورہ فرقان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آیت نمبر پچیس خدای عز و جل بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کی کتاب قرآن نازل کی تاکہ اہلِ عالم عالم کو متنبہ کرے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے یعنی کہ قرآن مجید میں یہ تمام بیاتیں بیان کر دی گئی ہیں قرآن مجید کے ایک اور خصوصیت منفرد اور جدہ گانہ اسلوب قرآن کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی بہترین عدبی کتاب ہے اس کا بالکل جدہ گانہ اور نیرالہ اسلوب ہے جسے آسمانی عدب یا الہامی عدب کو انوان دیا جا سکتا ہے قرآن کی عدبیت کا کمال یہ ہے کہ کلام کرنے والا خدا ہے اور حرفِ مدعا اسی کی طرف سے صادر ہوا ہے مگر اندازِ کلام وہ ہے جو انسانی ذوک اور انسانی حسیاتِ جمال اور انسانی میاری لطافت کے لیاز سے ایسی بلندیوں کو چھو رہا ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں الفاظ اور استلاحات روایت کے دائرے سے لیے گئے ہیں تشبیحیں اور استیاریں جانے پہچانے ماحول سے اٹھائے گئے ہیں انسانی لٹریچر میں بلاغت و فساد کے جو راستے نکالے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا لیکن بحیثیتِ مجموعی جو عدب پارہ تیار ہوتا ہے وہ منفرد اور یکتہ ہے قرآن اگرچہ اصلاً ایک کتاب اور ایک نوشتہ ہے مگر اس میں لطفی خطابت بھی شامل ہے جو اسے دوہرہ حسن بخشتا ہے تو ڈیر اسٹوڈنٹس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا جو انداز اسلوب ہے وہ انتہائی منفرد اور جدہ گانا ہے اگلی خصوصیت قرآن مجید کی قرب خدا اس کتاب کی ایک عزیب و شان خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے کاری یعنی پڑھنے والے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے اور خدا اس کے قریب آ جاتا ہے خدا کا یہ تصور کہ وہ الگ تھلگ وجود ہے جسے انسان کا برائے نام سا تعلق ہے وہ بھی بس دور پار کا قرآن پڑھتے ہی اس قسم کا محدود قمزور اور باطل تصور مٹ جاتا ہے قرآن کا خدا ایسا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کہ وہ بالکل اپنے سامنے اپنے آس پاس بالکل اپنے دل میں محسوس ہونے لگتا ہے تو ڈیر اسٹوڈنٹس قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت یہ ہے محفوظیت قرآن کریم کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ یہ آخری علامی کتاب ہے جو چودہ سو سال سے اپنی اصلی حالت میں لفظاً حرفاً اور عراباً موجود ہے حفاظت قرآن اس کی ترتیب و جمع اور تعلیم و تعلم کو کام اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لیا ہے جیسا کہ سورہ خجر میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ڈیر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے ایمان بل کتاب سے کیا مراد ہے اس سوال کے جواب کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی خصوصیات جو ہیں وہ پیپر میں کیسے اٹیمٹ کرنی ہے اس کے بارے میں تفصیلی آپ کو بتایا گیا اس ویڈیو کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا Thank you very much